ہم سارے ہی خدا کے کلام کو سمجھ رہے ہیں اور اچھا ہے کہ ہم سب بھی گہرائی سے کلام کو جانے اور خدا کے کلام کو اسی طرح پریش کریں کیونکہ آسمان کا جو ہمارا اکاؤنٹ ہے ہمارے اکاؤنٹ میں بھی کچھ نہ کچھ وہاں پر ڈالا ہوا ہو ہم پریچ کرتے ہیں ہم سنگی کرتے ہیں ہم پرستش کرتے ہیں ہم موزک بجاتے ہیں ہم پیزائیٹنگ کرتے ہیں کلام پیش کرتے ہیں یہ سارے الگ 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 ہوتے ہیں تو آج بہنی اللہ کی اس کے لئے اس کے لئے تاگیا ہمی ڈائیٹی پلاک شکریہ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اپنی تربیت کے لئے آج ہم خدا ان کی زندہ کلام میں مطی رسول کے مارکت لکھی گئی انجیل اس کا آٹھا باق 23 آئیت سے لے کر 27 آئیت تک پڑھیں گے خدا ان کے زندہ کلام میں یوں مرکوم ہے کہ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگیر اس کے ساتھ ہو لیے اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا توفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھوپ گئی مگر وہ سوتا تھا انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداون ہمیں بچا ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس میں ان سے کہا اے کم اے تکا دو درتے کیوں ہو تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا اور لوگ تاجک کر کے کہنے لگے یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو جب ہم خداون کے اس موجزہ کو دیکھتے ہیں تو اس سٹوری کے بیگراؤنڈ کو مرکس رسول کی مرفت لکھی گئی انجیل اس کا چار باپ 35 سے 41 آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے اور لوگرسول کے مرفت لکھی گئی انجیل اس کا آٹھ باپ 22 آیت سے لے کر 25 آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے لیکن اس وقت ہم مرکس رسول کی مرفت لکھی گئی انجیل میں اس موجزہ کو دیکھتے ہیں اس موجزہ کو مختلف سکولرز نے اپنے مختلف پائنٹ اور فیوز سے بیان کیا ہے لیکن آج کے دن ہم اس موجزہ کو ایمان کے پوائنٹ آف یو سے لیکھیں گے جب ہم اس موجزہ میں ایمان کو دیکھتے ہیں تو مدی کی انجیل میں اس ٹوری میں خداوند یسوم سی کی منادی کی ان کی منسٹری کی شروعات کے اس دن تھے اور یہ خداوند یسوم سی کا پانچمہ بڑا موجزہ تھا کہ جب وہ کشتی پر سوار ہو کر کفن نہوم کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں جھیل میں ایک بڑا تفان آیا اور کشتی ڈوبنے لگی تو خداوند یسوم سی نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور اسے تھم جانے کا حکم دیا اور تفان تھم گیا خداوند یسوم سی نے اپنا یہ بڑا موجزہ اپنے شاگردوں کی خاطر ان کو بچانے کی خاطر کیا میری نظر میں یہ خداوند یسوم سی کے موجزوں کی one of the best story ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں جب یسوم سی نے اس تفان کو خاموش کیا تو انہوں نے اپنی پاور اپنی ایتھارٹی کو شو کیا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی جان بچائی جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ ایک انکریڈیبل سی بات ہے کہ خداوند ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی موجزات کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والے تفانوں کو مشکلات کو اسی طرح خاموش کر دیتا ہے روک دیتا ہے یا ہمیں ان کے لیے کوئی سولوشن دے دیتا ہے جس سے ہماری جان بچاتی ہے یا ہماری جان بچانے کے لیے وہ ہمارے ہی لیے ہماری زندگی میں ایسے وسیلے بنا دیتا ہے جس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جب اس موجزہ کے پہلے کی ہم بات دیکھتے ہیں تو پہاڑی واس کے بعد خداوند یسوم سی نے اپنی شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ جھیل پر کشتی میں سوار ہوں تاکہ وہ کشتی جھیل کے اس پار جا سکے اس پار جانے کا مقصد خداوند کے نام کو جلال دینے کا تھا اس پار جانے کا مقصد کہ وہ نے گزرینیوں کے علاقے میں ایک بدروب رفتہ شخص کو آزاد کرنا تھا اور خداوند کے نام کو جلال دینا تھا جس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم گلیل کی اس جھیل کو دیکھتے ہیں تو اس جھیل میں وقتن فوقتن طوفان آتے رہتے ہیں اور خداوند یسو مسیح کے شاگیت ان میں موسمی تبدیلیوں کو بھی جانتے تھے کہ جھیل کس ٹائم پہ ساکت ہوگی کس ٹائم پہ جھیل میں تفان آئے گا وہ ان سب تبدیلیوں کو جانتے تھے اور افکورس وہ کشتی میں سوار ہوتے ٹائم مچنیاں پکڑنے کے لیے جب وہ جاتے تھے تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاتے تھے کہ وہ ان تفانوں کا سامنا کر سکیں لیکن اس بار کا یہ تفان بہت بڑا تھا it was like a tsunami جس کو وہ شاگیت جس کے لیے تیار نہیں تھے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ ڈر گئے وہ گھبرا گئے وہ خوفزدہ ہو گئے ان کو اس پریشانی نے گھیڑ لیا کہ وہ مر جائیں گے وہ ڈوب جائیں گے یہ لہریں انہیں ڈبو دیں گی تو اس وقت خداوند یسو مسیح گہری نیند میں سو رہے تھے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہم خداوند کے اپنے باپ پر مکمل اعتقاد کو دیکھتے ہیں کہ اس بڑے تفان کے باوجود کی ہمارے خداوند گہری نیند میں تھے اور وہ سو رہے تھے کیونکہ انہیں ایمان تھا ان کا اعتبار تھا اپنے باپ پر کہ خداوند کے باپ نے جس مشن پر انہیں روانہ کیا ہے وہ باہی فاظت انہیں جھیل کے اس پار بھی پہنچا دے گا وہ اسی بھروسے اسی اعتقاد کے وجہ سے تشتی میں گہری نیند سو رہے تھے جب ایک بڑا تفان ان کے شاگردوں کے لئے پریشان گن تھا جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند سو رہے تھے اور ان کے شاگرد پریشان تھے کہ ہم ڈوب جائیں گے تو انہوں نے خداوند کو جگایا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند کی گہری نیند کی وجہ سے ہم سب ڈوب جائیں انہوں نے خداوند کو جگایا اور خداوند سے کہا اے خداون ہمیں بچا کہ ہم تباہ ہوئے جاتے ہیں جس پر خداون نے جا کر انہیں ڈانٹا انہیں کیا بولا اے کم اعتقادو جو ہماری ایمان کی کمی کو ظاہر کرتا ہے اس ٹائم شاہردوں کے ایمان کی کمی کو ظاہر کر رہا تھا کہ خداون نے انہیں کہا اے کم اعتقادو اس بات کا مقصد یہ نہیں تھا اس ڈانٹ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ شاہردوں نے خداون کو نین سے جگایا تو خداون نے انہیں ڈانٹا اس ڈانٹ کا مقصد ان کی ایمان کی کمی تھی اس ڈانٹ کی وجہ ان کے اعتقاد کی کمی تھی جو ان کو اپنے خداون خدا پہ تھا گوش آگردوں نے خداون خدا کے ساتھ ایک بڑا وقت گزارا تھا ان کے واز ان کے موجزات کو دیکھا تھا ایون کشتی پہ سوار ہونے سے کچھ دیر ہی پہلے انہوں نے کوڑی کو شفایابی دیتے ہوئے بھی دیکھا تھا انہوں نے پترس کی ساس کو شفایابی دیتے ہوئے بھی دیکھا تھا اس کشتی پہ سواری سے پہلے لیکن پھر بھی وہ ان موجزات پہ یقین رکھنے کے باوجود خداون پہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی خوف زدہ ہو گئے اور وہ ڈر گئے جب ہم اس ڈر اس خوف کی وجہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں سامنے آتی ہیں چونکہ انسان ہونے کے ناتے وہ اپنی فطرت سے مجبور تھے اور جو بھی وقتی طور پر لیکن جب ہم خداون کو دیکھتے ہیں تو خداون کا وہ ہی ایمان اپنے باپ پر تھا جو ان کے فرشتوں اور ان کے شاگردوں کا ایمان خداون پہ اتنا مضبوط نہیں تھا لیکن اتنے ہی مضبوطی کے ساتھ ہمارے خداون خدا کا ایمان اپنے باپ پر تھا جب خداون خدا نے پانی کو حکم دیا اس طوفان کو تھم جانے کا حکم دیا تو فورسز آف نیچر نے ایک گریٹ کام کے ساتھ خداون کو رسپونڈ کیا اور رسپونڈ تھا کہ طوفان تھم گیا طوفان تھم جانے کا مطلب ہے کہ سمندر وہ جھیل وہ بلکل پرسکون ہو گئی اور جو شاگرد اپنے ڈوب چانے اپنے مر جانے کے خوف سے پریشان تھے وہ مطمئن ہو گئے کیونکہ ان کا ایمان بھی تھا کہ اگر خداون کو ہم جگا دیں گے تو خداون ہمیں بچا لیں گے وہ یہ نہیں جان رہے تھے کہ کشتی میں جو ان کے ساتھ سوار ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے وہ ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے وہ یہ بھول گئے تھے جب ہم اسی کم اعتقادی کی وجہ کو دیکھتے ہیں تو لکہ رسول کی معافت لکھی گئی انجیل اس کا آنٹ باپ 22 آئیس میں لکھا ہے کہ یسو مسیح نے شاگردوں کو بولا تھا کہ اس پار جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاگردوں کو اس بات کا ایمان رکھنا چاہیے تھا کہ خداون نے جو انہیں بولا ہے وہ ہوگا کیونکہ خداون کے کہہ دینے سے سب ہو جاتا ہے لیکن انسانی فطرت کی وجہ سے ان کا خوف ان کے ایمان پر گالیب آ گیا وہ بھول گئے خداون کے ان الفاظ کو کہ ہمیں اس پار جانا ہے اور اس کا محتقادی پہ ڈانٹنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خداون نے انہیں بولا کہ وہ بات بھول گئے جو میں نے آپ سے بولی تھی جبکہ ہمارے خداون خدا اسی طرح پرسکون تھے مطمئن تھے کیونکہ وہ جانتے تھے تو وہ اپنے مشن آف مرسی پر روانہ ہے وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے باپ کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے مشن پر روانہ ہے اسی طرح اسی مشن کی وجہ سے خداون پر اسی ایمان کی وجہ سے ہمارے مسیح خداون کشتی میں سو گئے جب ہم خداون کی سونے کو دیکھتے ہیں چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداون جیسو مسیح اس زمین پر اس روئے زمین پر انسانی روپ میں آئے تو انسانی فطرت یہی تھی کہ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے چلتے پھرتے تھے آفکورس ریسٹ کرتے تھے سوتے تھے تو اسی فطرت کی وجہ سے اسی انسانی فطرت کی وجہ سے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے کشتی میں روانہ ہوتے ہی سو گئے لیکن وہ انسانی فطرت جب ہم شاگردوں کی دیکھتے ہیں تو وہ اپنی انسانی فطرت کی وجہ سے وقتی طور پر ایک بڑی مشکل کو دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہو گئے اور ان کا خوف ان کے ایمان پر خوابی ہو گیا لیکن جب خداون خدا نے طوفان کو تھم جانے کا حکم دیا جب انہوں نے طوفان کو ڈانٹا ہوا اور پانی ان کا حکم مان کر خاموش ہو گئے وہ تھم گئے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو جب میں پرسنلی اس بات کو دیکھتی ہوں تو میرا دل اس شکر گزاری سے بھر جاتا ہے کہ ہم اس خداون خدا کے ماننے والے ہیں جس کو اس کے باپ نے ہر اکتیار دیا تھا جس کے پاس وہ تمام اختیارات تھے جو ان کے باپ کے پاس تھے اس لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس مسیح ایسو کے ماننے والے ہیں جس کو اپنے باپ پر احتقاط تھا جس کو اپنے باپ پر مکمل اختیار تھا اور اسی اختیار کی وجہ سے جو ان کو باپ کی طرف سے ملا تھا انہوں نے طفان اور پانی کو تھم جانے کا حکم دیا اور نیچر نے ان کے اس حکم کو اوے کیا جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ہم خدااند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم ہوا اور پانی پر حکم کرنے کی بات کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ایک اگزیمپل ہمیں یونہ نبی کے ٹائم میں ملتی ہے یونہ نبی کی کیس میں جب خدااند نے انہیں نینوہ کے علاقے میں پریچ کرنے کو بھیجا چونکہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے وہاں پہ انہوں نے جانبوچ کی اپنا روح دوسری طرف موڑ لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ کشتی میں سو گئے تو ایک بڑا تفان آیا اور اسی طرح لہروں میں کشتی گھر گئی اور کشتی ڈوبنے لگی اس طرح میں کشتی میں سوال لوگوں کو ریالائز ہوا کہ اگر ہم یونہ کو کشتی سے پانی میں پھینٹیں گے تو ہم بچ جائیں گے ہماری جان بچ جائے گی یہ تفان فرم جائے گا چنانچہ انہوں نے یونہ نبی کو اٹھایا اس کو جگایا اور اس کو اپنی situation بتائی کہ ہم اس بری حالت میں پھسے ہیں تو یونہ نبی نے اپنے آپ کو ان تفانی لہروں کے حوالے کر دیا انہوں نے ان لوگوں کو پرمیشن دے دی کہ yes you can do it because he believes in God he believes in God تو جب ان کا یہ faith ہم دیکھتے ہیں تو اسی faith کے ساتھ ہم خدا واندی اصمسی کی بھی اس example کو دیکھتے ہیں کہ اس example میں اس story میں بھی خدا واندی اصمسی نے ہوا اور پانی کو اسی طرح تھم جانے کا حکم دیا تھا اور اسی طرح ہوا اور پانی نے رسپانڈ کیا تھا جس طرح یونہ نبی کے case میں کیا کہ جیسے ہی یونہ نبی کو انہوں نے سمندر کی لہروں میں پھینٹ دیا تو فان تھم گیا اور ایک بڑی مچھلی نے یونہ کو نگل لیا اور اس جگہ پہنچا دیا جہاں خدا واند انہیں لے کے جانا چاہتا تھا ان دونوں stories کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یونہ نبی نے جب اپنے آپ کو ان تفانی لہروں کے حوالے کیا تو ان کا مقصد کشتی میں سوار لوگوں کی جان بچانے کو تھا اسی طرح جب ہم اپنے خدا واندی اصمسی کو دیکھتے ہیں تو ان کا اس زمین پر آنا ان کا ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دینا بھی ہماری جان بچانے کے لیے تھا کیونکہ وہ ہمارے نجات دہندہ تھے ہم ان حالات میں جب دیکھتے ہیں کہ یسو کا سکون اور شگیردوں کا پینک ہو جانا یہ انکریڈیبل تھا کیوں انکریڈیبل تھا کیونکہ شاگیرد اپنے ڈرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ تفانی ہواوں نے شاگیردوں کو اس طرح ڈرا دیا تھا کہ وہ خدا واند کو ڈرا نہیں سکی شاگیرد جس بات سے خوف زدہ تھے اس بات سے ہمارے خدا واندی یسو مسیح خوف زدہ نہیں تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے کشتی پر سوار ہونے سے قبل ان کو معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے وہ جانتے تھے کہ شاگیرد کس طرح خوف زدہ ہوں گے وہ جانتے تھے کہ کس طرح خدا واند اپنے باپ کے لئے ایک اور موجزہ کریں گے وہ جانتے تھے کہ وہ کس طرح اپنے خدا کا نام کو جلال دیں گے وہ جانتے تھے اس لئے وہ گہری نیند اپنے خدا واند پر مکمل اعتقاد رکھتے ہوئے سو رہے تھے جب ہم اس سٹوری کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے خدا واند یسو مسیح کے ساتھ چلنے کے لئے کچھ کی پوائنٹس کچھ کی کمپوننٹس ہائی لائٹ ہوتے ہیں اس سٹوری میں ہمارے لیے کہ ہماری زندگی میں بھی اسی طرح کی تفاہن آتے ہیں ہماری زندگی میں بھی اسی طرح کی مشکلات آتی ہیں ہماری زندگی میں سمٹائمز شیطان ہمارے دیئے کچھ ایسے حالات بنا دیتا ہے سمٹائمز ہم خود اپنے حالات کی وجہ سے این حالات میں گھر جاتے ہیں کہ ہم خدا واند سے دور ہو جاتے ہیں لیکن ان حالات میں بھی ان تفانوں مصیبتوں برائیوں میں بھی ہمیں اپنا ایمان اپنے مسیح خداون پر اور خداون دیسو مسیح کے باپ پر اسی طرح مکمل اعتقاد رکھنا ہے جس طرح کشتی میں سوار ہوتے ہوئے ہمارے خداون دیسو مسیح کا اپنے باپ پر تھا اور جب ہم خدا پر مکمل ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں زندگی کی تمام نعمتیں تمام سہولتیں مہیا کرتا ہے تو دنیا کی برائیوں تفانوں سے مشکلوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے خداون دیسو مسیح نے اپنا اس موزہ دکھاتے ہوئے اپنے شاگیتوں کو اس لیے نہیں ڈانٹا تھا کہ انہیں نیم سے جگایا گیا تھا ان کی صرف کم اعتقادی کے لیے ڈانٹا تھا تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنے آپ پر گوھر کریں تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اسی کم اعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارا ایمان بھی اپنے خداون پر اسی طرح کہیں نہ کہیں کم ہو جاتا ہے کہ ہمارے حالات ہماری مشکلات ہماری ایمان پر گالیب آ جاتی ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں خداون سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم تھرو آؤٹ جیزس کی منسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انسان ہونے کے ناتے خداون دیسو مسیح نے زمین پر ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا انہوں نے ہر طرح کی مشکلات جن کو ہم بھی دیکھتے ہیں انسان ہونے کے ناتے انہوں نے ہم سے بھی کئی گناہ زیادہ فیس کی کیونکہ ان کی زندگی کا ان کا زمین پر آنے کا مقصد بہت بڑا تھا اور وہ مقصد ہم سب جانتے ہیں وہ مقصد ہم سب کے گناہوں سے نجات دینا تھا وہ مقصد ہمارے لیے نجات دہیندہ بن کر آنا تھا تو ان سب حالات کو ان سب مشکلات کو ہم بھی اسی طرح فیس کرتے ہیں اپنی لائف میں مختی طریقوں سے مختی سرکنسٹینسز میں ہم بھی ان حالات میں اسی طرح گھر جاتے ہیں لیکن جب ہم اپنا ایمان اپنے خداون پر مضبوط رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی حیرت انگیز کام اسی طرح کرتا ہے جس طرح کشتی میں سوار شاگردوں کے لیے کیے گئے خداون ہماری زندگی میں کام کرتا ہے چاہے ہم یہ جانے یا نہ جانے کہیں نہ کہیں ہم بھول بھی جاتے ہیں لیکن ہمارا خدا ہمیں کبھی نہیں بھولتا اس نے ہماری شکل اپنی ہتھیلی پر کنر رکھی ہے وہ ہمیں اسی طرح جانتا ہے جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے وہ ہر وقت ہم پہ نگاہ کے گئے ہوتا ہے وہ ہماری اچھائی برائی ہماری ہر صورتحال کو جانتا ہے وہ ہمارے دلوں کو جاننے والا خداون ہے تو جب وہ سب کچھ جانتا ہے ہمارے بارے میں اچھا برا ہمارا ایمان کہاں پہ مضبوط تھا کہاں پہ ڈگمگا گیا تھا جو وہ سب کچھ جانتا ہے تو ہم بھی اس کو اسی طرح جانیں ہم بھی اپنا ایمان اسی طرح خداون پہ مضبوط رکھیں جس طرح وہ چاہتا ہے ہم بھی اپنی زندگیوں میں خداون کے مقصد کو اسی طرح پورا کریں جس طرح وہ ہم سے چاہتا ہے اس سب دوران ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ خداون ہمارے ساتھ ہے تمام اختیارات کا مالک ہے تمام کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہیں جب بھی ہمیں لگتا ہے کسیٹویشن آٹ آف کنٹرول ہیں تو ہمیں ہی یاد رکھنا چاہیے کہ جموٹ کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ کنٹرول ہمارے حق میں ہمارے فیور میں تب ہی ہوتا ہے جب ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے یہ خداون تو اپنے وعدوں میں سچا خداون ہے اس نے کہا اگر تم میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کہو اپنی جگہ سے ہل جائے گا تو سوچو اگر کامل ایمان ہوگا تو ہماری زندگیوں میں کس کس طرح کے موجزات ہوں گے ہماری زندگیوں میں خداون ہمیں کس طرح سے استعمال کرے گا اپنے نام کے لیے اپنے جلال کے لیے ضرورت ہے تو صرف ایمان کی اور جب ہم ایمان کو دیکھتے ہیں تو یہ ایمان کس طرح سے آتا ہے یہ ایمان خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے آتا ہے یہ ایمان خدا کو سمجھنے سے آتا ہے یہ ایمان خدا کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو سٹرونگ کرنے سے آتا ہے ہم بظاہر خدا کو سن نہیں سکتے ہم بظاہر خدا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن جب بھی ہم مشکلات میں گھرے ہوں جب بھی ہمیں کوئی سولوشن چاہیے ہو تو ہم خداون کا پاک کلام کھولتے ہیں ہم خداون کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو خداون کے یہ الفاظ خداون کے موں کی یہ باتیں ہمیں کمفرٹ دیتے ہیں ہمیں تسلی دیتی ہیں کہ ہم ان مشکلات سے نکل آئیں گے ہمارا خداون ہمیں اپنا ہاتھ بڑھا کے بچا لے گا تو وہ بچائے گا وہ بچاتا بھی ہے چاہے ہمارا ایمان کہی پہ کم بھی ہو جائے تو بھی وہ بچاتا ہے کیونکہ ہم اس کے چونے ہوئے لوگ ہیں ہم اس کے کون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیں بچاتا ہے چاہے ہمارا ایمان کم بھی ہو لیکن سوچیں اس بات پہ گوھر کریں کہ اگر ہمارا ایمان اتنا ہی کامی ہو جتنا اس ٹائم مسیح خداون کا تھا کہ وہ کشتی میں پھر سکون نیند سو رہے تھے اگر اسی کامی ایمان کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہمارا خدا ہماری زندگی میں کیا کیا موجزات کرے گا وہ کیا کیا حیرت انگیز کام کرے گا اور اپنے نام کے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرے گا یہ موجزہ ہمیں اور زیادہ کانفیڈنٹ کر دیتا ہے اپنے خداون کے جلال کے لیے کام کرنے کے لیے ہم اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے خداون کے نام کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنے خداون کے لیے جس طرح وہ چاہتا ہے جس طرح اس کو پسند ہے ہم اپنی زندگی گزاریں ہم اپنے خداون کے لیے وہ سب کریں جو وہ ہم سے چاہتا ہے ہمارے عمال ہماری باتیں ہمارا چلنا پھرنا ہمارا بات کرنا ہمارا کام کرنا ایک نوبل پروفیشن جو ہمیں خداون نے دیا ہے اس میں ہمارا کام کرنا اگر ہم اسی طرح جو شفایابی ہمارے خداون یسو مسیح موجزات میں لوگوں کو دیتے تھے اسی شفایابی کا وسیلہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے اگر ہم اسی شفایابی کے وسیلہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک اچھے ایمان کامل اعتقاد کے ساتھ اپنے کام کو کریں تو ہماری زندگی میں وہ سب موجزات رونما ہو سکتے ہیں جو خداون ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے ہم اس موجزات سے یہ بات بھی سیکھتے ہیں کہ خداون ہماری زندگی میں حیرت انگیز کام کرتا ہے لیکن ضرورت ہے تو ایک quality time spend کرنے کی وہ time نہیں جو ہم سب خداون کے ساتھ spend کرتے ہیں وہ time نہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ دس منٹ ہے جلدی جلدی سے پریئے کر لیں its called quality time quality time جو ہم اپنے سب سے اچھے رشتے کو دینا چاہتے ہیں وہ quality time جو ہم کسی بھی اپنے پیار کرنے والے کو دینا چاہتے ہیں تو خداون سے زیادہ ہمیں کوئی چاہتا نہیں خداون سے زیادہ ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا تو یہ quality time ہم اپنے خداون خدا کے ساتھ کیوں نہ spend کریں یہ جو بھروسہ ہم اپنے relationships پہ رکھتے ہیں وہ اپنے خداون کے ساتھ اس relationship میں کیوں نہ رکھیں کیونکہ اس بھروسے پہ ہی ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ سب حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں جو خداون ہم سے چاہتا ہے ہم اسی context میں رہتے ہوئے اسی example کو دیکھتے ہوئے ہم ڈینیل نبی کی example کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداون پہ ان کا کامل اعتقاد تھا خداون نے کس طرح شیروں کے مان میں اپنے فرشتے بھیج کر شیروں کے موں بند کر دیئے اور اپنے نبی کو بچا لیا اسے بھی ہم خداون کا مکمل اعتقادی کو دیکھتے ہیں تو ہم کیوں نہ سمجھیں کہ ہماری مشکلات یہ زندگی میں آئے ہوئے توفان یا کوئی بھی شیطان کے ہیلے بہانے ہمیں خداون سے دور کرنے کے لیے یہ تمام برائیاں ہمیں خداون سے دور کیوں کریں گی جب ہم اسی ایمان کے ساتھ اپنے خداون میں رہیں گے ضرورت ہے تو صرف اس کے ساتھ اپنے relationship کو grow کرنے کی اپنے relationship کو strong کرنے کی ایک quality time spend کرنے کی کیونکہ خداون ہی ہمیں ان توفانوں سے بچانے والا ہے وہ ہماری اونچی جٹان ہے ہمارا سپر ہے ہمارا اونچہ کلا ہے جو ہمیں بچاتا ہے ان تمام مشکلات سے جو ہماری قوت ہے قدرت ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے جس کے ایک دفعہ کہنے سے ہی سب ہو جاتا ہے تو ہم کیوں نہ اس پہ ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آگے گزاریں تو آئیں اس بات پہ گور کریں کہ ہمارا ایمان ہمارے خدا خدا پر کتنے پرسنٹ ہے اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھتے ہوئے اپنے اس ایمان کو اسی ریٹنگ کے ساتھ اور زیادہ گروہ کریں گے اپنے اس ایمان میں اور زیادہ گروہ کریں گے اس ایمان کو اس ریلیشنشپ کو اور زیادہ سٹرونگ کریں گے تو خدا پر ہماری زندگی میں اسی طرح کے موجزات کرے گا اسی طرح کے حیرت انگیز کام کرے گا جو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہوں آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا پر ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی جانب کامل ایمان کامل ایمان رکھتے ہوئے دیکھیں اس کی جانب کامل ایمان رکھتے ہوئے جائیں اور اسی کامل ایمان ہوتے ہوئے ہم خدا پر ہم سب مانگیں جو ہمیں دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ سب جانتا ہے وہ ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے کہ ہمیں کم چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اسی ایمان کے ساتھ مانگیں جس طرح وہ چاہتا ہے کیونکہ اس نے بولا مانگو تم کو دی آگے جائے گا دروازہ کھٹ کھٹ آؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا تو ہم اسی کامل ایمان کے ساتھ جب اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا اسی کامل اعتقاد کے ساتھ جب اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے تو وہ دروازہ کھولے گا کیونکہ ہمارے زندہ خداوند ہے وہ ہماری تمہاری تمہاری سننے والا جواب دینے والا خداوند ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی ایمان میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں میں خداوند کے نام کو جلال دیں خداوند کے پاک کلام کے پڑے ہو سننے جانے پر خداوند کی برکت ہو کتے لوگوں کو باقی کلام سے مجھ سے برکت ملی آج اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم برپٹ بولنے والوں جو سنتے ہیں ہر کوئی جو بوسرا آتا ہے ہم بھور صرف سنگے مجھے آج کے کلام کے وسیلہ سے بہتت بھی بیٹی نے بہت اچھے طریقے سے ایس بیٹ لیا خدا کرے وہ اور بھی اس نے بڑے اور آپ جتنے بچے یہاں پر بیٹے ہو آپ کو خدا کر روح جھنا ہے اس ہی طرح بھارے کہ آپ بھی اسی طریقے سے خدا کے کلام کو جانے اور اس کے نام کو جناب لینے کے لئے خدا کے کلام کو بریچ کریں یہ بات سچ ہے کہ ہم اپنی زندگی ہماری تھی زندگی ہے کہ تاریخی کا سردار ہے۔ یہ کہ دنیا ہے یہاں پہ تاریخی سردار کا حکومت ہے اسوار نے رکھتے ہوئے اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم���یں کہ ہمارے کسی انسان ہوتے ہیں وہ ہماری امامی کبھی کمی آ جاتی ہے تو وہ چونکہ اس دور میں ہم رہتے ہیں ہم بدی کے دور میں رہتے ہیں تو بدی کے دور میں کسی وقت اگر ہم مگا جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں صرف یہ جاننے کی یہ ضرورت ہے زندگی کی کشتی تو جاری ہے زندگی کی کشتی تو رکی نہیں ہے یہ تو جاری ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا میری زندگی کے اندر میری زندگی کی کشتی کے اندر خوزامن کے سمسی ہیں یا نہیں اپنے ہاتھ سے ہم میں سے ہر ایک خود پوچھے میری زندگی کی پیشتی میں قدام کی سلسل ہیں کیونکہ شادیدوں کو جب پتا چکا کہ یہ تو ہمارے آت of control ہو رہا ہے تو پھر ان کو پتا تھا ہم اتکار تو ان کو کہا گیا کہ ان کو ان میں اتکار ہونا چاہی تھا تو قدامتا ساتھ ہی ہماری پیشتی کے اندر موجود ہیں لیکن پھر بھی ان کو یہ پتا تھا کہ ان کو کہنا ہے کہ ہمیں بجا پھر بھی ان کو کہا گیا اسی دنے ہم کو یہ نہیں کھا گیا کہ ان کا اتکار تھا ہی نہیں یعنی کیا کھا گیا کم اتکار تھا اب ہماری زندگی جو ہے ہماری زندگی مطلب ڈیلی لائف ہے روٹین لائف ہے اس میں بہت سارے بہت سارے اچھے ڈاؤنز ہیں جب لائف کبھی بھی سمود نہیں چلتی نہ آپ کی پلاننگ سے نہ میری پلاننگ سے نہ ہمارے بڑے کو ہمارے کی پلاننگ کرتے کبھی بھی نہیں پلاننگ سے چلتی یہ اس میں اتسا ای ڈاؤنز ہیں لیکن جب ڈاؤن فار رہتا ہے ہمارا جب ہم بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم میں ایک سی تفاان پہ بھی جاتے ہیں ہمارے کارمالی مسائل ہوتے ہیں ان میں تفاان میں ہم گیرے ہو جاتے ہیں پروفیشنل ہی ہمارے زندگی میں تفاان آتے ہیں ہماری جسمانی طور پہ تفاان آتے ہیں ہمارے لگے برماری آجاکی کئی کسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ قدار کی نظر میں تمہاری کو ٹھیک ہے اب ایسے میں ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا یہ ہے کہ مجھے میرے ساتھ قدامد کو ہونا ضرور ہے کیونکہ جب میں قدامد یسن سی ملیری پشتی کے اندر ہیں تو پھر مجھے خطرہ نہیں ہے قدامد یسن سی نے جب وہاں پر تھما دیا اس دوپان کو انہوں نے یہ لفظ کہے کہ اس کے بعد تمہاری پشتی میں کبھی دوپان نہیں آئے گا ایسا کہا نہیں کہا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ بھی اس وقت انسان پر ہماری آنسان ہے ایسا ہی ہو سکتا کہ ہماری زندگی کے اندر طفان نہ آئے لیکن اس طفان کو جب قدامد یسن سی ہماری کشتی کے اندر ہی ہوتے ہیں تو اس طفان کو ہم پر غالب نہیں آنے جاتے ہیں وہ اس طفان سے نکال دیتے ہیں آپ ایک 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 زیمپل دے لیں اولوز اور سیلاس کی یہ ان کی جب ہم باتی کرتے ہیں تو پریچنگ کا انیشل ٹائم تھا بہت جوش اور جوشیلہ طریقے سے وہ کلام کی پریچنگ کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان کو ہر وقت ان کو جو روکا جاتا تو وہ پریچنگ سے ہی روکا جاتا تھا کہ قداموں کے سنسی چونکہ تازہ تازہ ان کا صلیف پرجام دے کے زندہ ہو کے واسمان پر چلی گئے تھے تو اس چیز کو بہت کہا جاتا منہ کیا جاتا تھا کہ یہ نہیں پریچ کرنا ان کے خیام میں اس طرح تھا کہ اب سارا کچھ ختم ہے تو اس طرح پلو سر سلاس ہے وہ کسا ہی آٹرین بائیدل کے اندر ہی لکھا ہویا ہے نار رسولوں کے احبال میں ہے کہ ان کو پریچی کی وضع سے پکڑ کے ان کو کوڑے لگائے کوڑے لگائے اور لکڑی کی کارڈ پر ان کو بیڑیاں ان کو پہنائیں گئیں اور وہ ان کو اندر جیل کے ڈالا گیا جیل کے اندر مار کھائی ہوئی تھی انہوں نے کوڑے کھائی ہوئے تھے بیڑیاں ان کے پاؤں میں تھی اور وہ کیا کر رہے تھے چونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو وہ کیا کر رہے تھے گیت گاہ رہے تھے اور باقی سارے لوگ حرام ہوکہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ ان کو تو رونا چاہیے اتنی تقلیف تھے حالت میں ہے یہ پہ جسمانی طور پہ ان کو اتنی تقلیف نہیں گئے گئے لیکن گھنوں نے اپنی جسمانی تقلیف اس وقت نہیں دیکھا کیونکہ روحانی طور پہ ان کا کنیکشن یہ تھا خدا ہمارے سمسی خدا کا رون کے ساتھ تھا خدا ہمارے سمسی ان کے ساتھ تھے سو کیا ہوا کیسے وہ ازال ہوئے وہاں سے بڑا کیا آیا بنچال آیا کھول گیا سارا یہ کیوں کھلا توفان تو ہوتا نہیں تھا اب اگر ہم جیسے نورمل یہاں پر بھی ہم سارے بات پر تھے تو ہم یہ کہیں گے خدا کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ بہت چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے جنتگی میں تفان کی ہوئے خدا ہم یہ سمسی نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تفان ہی آگے تفان تو آنے ہیں تفان آنے ہیں لیکن ان کو ساتھ رکھنا ہے ساتھ رکھ کے اس کو ہم وہی ان کی موجودگی جو ہے ہماری زندگی کی کشتی کے اندر وہی ہمیں ان تفانوں سے بچا دے آپ ان کو دیکھیں جب پترس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا پترس کو جہر کے اندر ڈالا ہوا تھا اس سے پہلے جوہنہ کا قتل گیا گیا تو وہ بہرودیس بڑا کشتا پہ چلکھی گئے ابھی وہ بہت خوش ہوئے ہیں ابھی میں اس کو بھی قتل کل کر رہوں گا تو کیا ہوگا کہ دنیا مجھ سے اور کش ہو دے گی لوگ مجھے اور واہ واہ میری کریں گے لیکن کیا ہوا چونکہ وہ تو پھر بھی خدا کے ساتھ ہی تھا وہ خدا اس کے ساتھ تھا اس کی زندگی کی کرشتی کے اندر خدا تھا تو کیا ہو گیا کہ اس کو خلیشتہ نے اس کی پسلی پہ ہاتھ مارا اس کو اٹھایا تھا اٹھ اپڑے تہن لے اور اپنی ریڈی ہو جا تو وہ تیار ہو گیا اس نے سمجھا پتہ نہیں خواب ہے یا رویا ہے یا کیا ہے میں اسے دیکھ رہا وہ بھی اٹھ گیا جیسے 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 پریشتہ کہتا گیا وہ نکلتا گیا انڈ پہ کوئی دروازہ کسی دروازے کھلنے کی ضرورت رہی تھی وہ دروازے جیسے پریشتہ پریشتہ میں بتاتی ہوں کہ اس قرآن میں ہر شہر کے باہر بہت بڑا گریٹ ہوتا تھا چار دیواری ہر فسیل ہر دیوار ہر شہر کی ہوئی تھی اس گیٹ کے باہر جب پریشتہ اس کو پہنچا دیا تو پریشتہ رائے ہو گیا تب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ میں تو باہر آگیا ہوں تب وہ گیا اور یہاں پر کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی تھی پوری کلیسیا دل اور جان سے اس کے لیے دعا کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ اس چیز کے لیے پیٹر نم تھے کہ کل اس کا فیصلہ ہو جانے جو بھی ہونا ہے لیکن جب وہ ان کے پاس پہنچیا اب یہ کیسے ہوا کیونکہ خدا اس کی زندگی کی کشتی کے اندر تھا ہر ایک چھوٹے ریسیزن کے اندر ہر ایک بڑے ریسیزن کے اندر ہر ایک کام کی پلانیز ہی اندر جب ہم کوئی کام پلان اپنے لیے کرتے جب ہم خدا کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو پھر ہماری تمام توفان جو ہے وہ تھم جاتے ہیں پائے پہ گری پڑھئے ایسے سارے اس طرح کے سارے جو کسے ہیں یہاں پہ خدا کے اوپر ایمان رکھنے سے انسانوں نے شفاہی پائیں انسانوں کے توفان تھنے انسان زندہ ہوئے یہ تمام چیزیں بائیل کے اندر ہو جید ہیں مجھے جو بات آپ سے کہنی ہے اپنے آپ سے بھی کہنی ہے اور آپ سے بھی کہنی ہے غور بہت کرنا ہے کہ تفان نے تفانوں نے کبھی بھی آنا بند نہیں ہونا لیکن انہیں ساتھ کس کے رہنا ہے خداہ جس انسی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے جیسے کہ بیٹی نے بتایا کہ ٹائم تو ان سارے ہم سپین کرتے سبح سبح بہر بھاگے جاتے ہیں بھاگے بھاگے جاتے ہیں ٹیل منٹس ہیں بھاگے 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 ناشتہ کر کے تیار ہو کہ بھاگے وہ جس کو کہتے ہیں کہ بھاگنے کیلئے تیار ہو تو اس کو اپنے بھاگے ہمیں راند سے ٹائم جینا ہے جلدی اٹھ جائیں جلد اٹھ کے ہم خدا کی ساتھ خود بات کریں اپنے سارے دین کے پرائم کو اس کے ہاتھوں میں جائیں جو بھی اپنے مائنڈ میں ہے خدا کی اسی سے خدا کر ساتھ اپنے ساتھ مانگیں تو یہ پھر قوالیٹی ٹائم ہو جاتا ہے ایسا تو قوالیٹی ٹائم ہمارے ساتھ ہوگا جب ہم باپسی پیار آتے ہیں تو پھر بھی ہم رات کو بیٹھ کے خدا کے تمام جو مہربانیاں تمام دن میں رہی ہمیں نگبانی کرتا ہے ہمارے ہونٹوں کی نگرانی کرتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ہونٹوں کی نگبانی کرتا ہے تو تمام چیزیں وہ اسی کے کنٹرول میں رہتی ہیں تی دبیو ہے اس اس سٹوری کے لئے ویڈ ویڈ خواہ چلی آندھی چلی ہماری زندگیوں میں کبھی آندھیاں چلنا باندھ نہیں ہونے ایون جب ہم آخری لمحاد میں بھی ہوں گے تو تقلیت میں ہی ہوتے ہیں آندھیاں چلی زندگی میں باندھ نہیں ہونے موسیقا